عید الفطر کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں عید الفطر جو عید ہے رمضان کے بعد کی عید جو ایک شوال کے دن ہوتی ہے اس کے احکام کے تعلق سے سب سے پہلی بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے لئے جانا الحمدلللہ مقرر کیا گیا ہے ہمارے لئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے عید کے دن کا خاص گسل لینا اور پھر جانا یہ الحمدللہ سنت ہے جیسے علی عدلہوں سے کسی نے پوچھا کہ میں اس گسل کے تعلق سے پوچھتا ہوں جو خصوصی گسل ہے تو انہوں نے بتایا وہ جمعہ کے دن ہے عرفہ کے دن ہے اور دونوں عیدوں کے دن ہے تو عید کے دن کا گسل لینا الحمدللہ مستحب ہے پھر جو کپڑے ہمارے پاس ہیں ان میں سے جو اچھے کپڑے پہنے جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا لباس حدیعہ نے دیتے ہوئے کہا تجمل بحافی عید والوفود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس سے خوبصورتی اختیار کریں عید کے دن اور جب وفود آپ کے پاس جب لوگ ملنے ڈیلیگیشنز آتے ہیں وفد آتے ہیں تو ان سے ملتے وقت تاکہ آپ یہ پہنو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کریکٹ کیا وہ اس چیز کے تعلق سے صدارہ کہ نہیں ریشم پہننا بنا ہے لیکن وہ چیز کے تعلق سے نہیں کہا یعنی عید کے دن خاص اچھے کپڑے نہیں پہنے آسکتے تو جو آپ کے پاس کپڑے ہیں جیسے ہمیں انس رضیلان عبداللہ ابن عمر رضیلان ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کے پاس جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں اچھے کپڑے وہ پہنتے تو آپ کے پاس جو بھی کپڑے ہیں ان میں اچھے کپڑے الحمدللہ پہنیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عید الفطر کی ایک بہت پیاری سنت ہے اور وہ یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے یہاں تک آکے کچھ خجور نہ کھا لیتے یہاں تک آکے کچھ خجور نہ کھا لیتے اب پورا مہینہ روزہ رکھیں عید کے دن ایسی فیلم نہیں آنی چاہیے میں روزے سے ہوں عید کے دن خجور کھا لینا چاہیے اور کچھ کھا پی کے نکلنا چاہیے تاکہ یہ احساس ہو کہ میں روزے سے نہیں ہوں الحمدللہ سنت یہ ہے کھا کر جانا عید کی نماز کے لیے ظاہر سی بات ہے جب عید کی نماز کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کی پانچ وقتوں کی نمازوں کافی خیال رکھنا ہے فجر کی نماز نہیں مسکنی ہے اور عید کے دن یہ سب تمام چیزوں میں غفلت نہیں برتنی اللہ تعالی نے جو احکام جو چیز ہم پر فرض کی وہ فرائض پورا کرنے میں پیچھے نہیں رہنا ہے عید کی نماز کے لیے نکلتے ٹائم پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہنا شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ جو عید کے دن کی تکبیرات ہیں یہ چیز ہمیں کہنا ملتا ہے یہاں تک آکے مسلح تک نہ پہنچ جائے یعنی نماز کے لیے جو عید گاہ ہے وہاں تک نہ پہنچ جائے جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے وہ چیز ختم ہو جاتی اور رک جاتی ہے اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جاتے اور آتے ٹائم پر خالفت طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلہ کرتے تھے میرے بھائیوں میں بہنیں میں آپ کو ایک ایسی سنت بلکہ ایک ایسی سنت جس پر حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کے واجب ہے کہ تعلق سے بتانا چاہتا ہوں جو ہم ست کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سنت کو ہم زندہ کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ امہ اتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امیرنا ہمیں حکم دیا گیا تھا امیرنا ان نخرجل حیدہ وزوات الخدور یوم العید کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہماری عورتوں میں جو عورتیں حیز تک پہنچ گئی ہیں وہ عورتوں کو اور زوات الخدور یعنی جو لڑکیاں ہیں جو چادر میں رہتی ہیں زوات الخدور وہ سب کو لے کر ہم نکلیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو اگر اس کے پاس برخہ نہ ہو پہننے کے لئے تو کیا کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چاہیے کہ اپنے ساتھی کے پاس سے لے لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کا حکم دیا گیا اور ساری عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لئے لے جانا ہمیں ملتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس حکم پر بھی ہم عمل کریں اس کو بھی زندہ کریں کیسے ہوگا عید کی نمازوں میں الحمدللہ ہمیں جہاں جہاں پر اللہ تعالی نے موقع دیا ہے وہاں یہ انتظام کرنا چاہیے کہ عیدگاہ میں نماز ہو یہ سنت ہے کہ عیدگاہ میں سب جگہ سے مسلمان جمع ہو اور جمع ہو کر عورتیں بھی آئیں عورتوں کے لئے بھی انتظام ہو الگ جگہ انتظام ہو اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حائزہ عورتیں بھی جاتی تھی لیکن وہ لوگ مسلح یعنی نماز کی ایڈیا سے الگ رہتی تھی لیکن تقبیرات میں شریک رہتی تھی دعاوں میں شریک رہتی تھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عورتوں کو بھی بہت ضرورت ہے نصیحت کی یا دھیانی کی ہاں عورتیں جب جائیں تو انہیں برکے میں جانا چاہیے انہیں اتر نہیں پرفیوم نہیں لگانا چاہیے کیونکہ منع ہے یہ اور اس تعلق سے بہت سخت حدیثیں ہیں تو یہ تمام چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے عید کے دن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دونوں عیدوں میں روزہ رکھنا منع ہے